قبیرہ گناہوں میں ایک بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ رمضان کا روزہ بغیر کسی شریعہ وزر کے نہ رکھنا حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخترائی رمضان لَمْ يَقْضِهِ وَإِنسَامَ لَمْ يَقْضِهِ وَإِنسَامَ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا کسی روزہ کے بغیر تو وہ سارے زندگی رکھتا رہے گا اس کی تلافی نہیں ہو سکے گئی یعنی ایک روزہ کے چھوڑنے کے کفارے میں اگر سارے زندگی روزہ رکھتا رہے ہو تو سارے زندگی کے روزے بھی اس رمضان کے ایک روزہ چھوڑنے سے جو نقصان ہوا تھا اس نقصان کی کمی پوری نہیں کر سکتے چونکہ اسلام کے ارکان میں سے ہے بنیاد میں سے ہے نماز، زکاة، روزہ اور حج یہ چونکہ بنیادیں ہیں اسلام کی بعض صحابہ کا مذہب یہ تھا ان کی راہ یہ تھی کہ ان بنیادوں میں اگر کسی نے ایک چیز بھی چھوڑ دی تو وہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے ان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اسلام کے یہ جو پانچ بنیادیں ہیں ان میں بھی جو تین جو ہیں نا وہ ان کی اہمیت اور زیادہ ہے فرماتے تھے نمبر ایک اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں دوسرا ترکِ صلاح اور تیترا ترکِ سوا و رمضان کا روزہ چھوڑ دینا فرماتے تھے کسی نے ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوڑ دی تو فہوا کافر وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا بہت بڑے مشہور محدث ہیں اللہ ما ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے محدث ہیں پوری امت کا ان کے محدث ہونے پر ان کے فقی ہونے پر اتفاق ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو شس رمضان کا روزہ جان بوچھ کر چھوڑ دے تو پوری امتِ مسلمہ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ وہ شس زانی اور شرابیوں سے بدتر ہے شراب کا زنا شراب کا گناہ اور زنا کا گناہ وہ رمضان کا روزہ چھوڑنے سے کم درجے کا ہے ہمارے ہاں شرابی کو اور زانی کو تو برا سمجھا جاتا ہے اور سمجھنا بھی چاہیے کیونکہ وہ ظاہر ہے برا ہی ہے لیکن روزہ چھوڑنے والے کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا ہے اور پھر بدترین جرم یہ کہ روزہ چھوڑ کے دوسروں کے سامنے کھا بھی رہا ہو پھر آج فیشن بن چکا ہے موجوان تبقہ پڑے مزے سے بزاروں میں گھمرا ہوتا ہے اور کھا بھی رہا ہوتا ہے پاندھ موں میں رکھ کے گھمرا ہوگا رمضان میں تو کیونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے تو شریع سزائیں نہیں ہیں ورنہ فوقان نے لکھا کہ جو رمضان میں علانیہ کھا ہے تو اس کی سزا قتل ہے جو مسلمان علانیہ کھا ہے اس کی سزا قتل ہے اسلام کہ وہ اللہ کی آیات کا کھلے آم مزاک اڑا رہا ہے اور باغی ہے تو یہ بھی ہمارے معاشرے میں جو ہے اس کو زیادہ بڑا جرمی سمجھا جاتا ہے روزہ رکھنے والے لوگ رکھ تو لیتے ہیں لیکن چھوڑنے کو اتنا بنا نہیں سمجھتے ہیں عزر جس میں رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے وہ دو بیان کی اللہ نے ایک سفر ہے مسافر کو اجازت ہے اور دوسرا بیماری بیماری میں یہ ہے کہ اگر کسی کو ڈر ہے کہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جاؤں گا غالب بمان ہے اس کو صرف تھوڑا بہت خوف خطرہ تو کافی نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر روزہ رکھا تو بیماری طول پکڑ جائے گی دیر سے چھیک ہوگی تو ان دو صورتوں میں اجازت دیئے اللہ تعالی نے اجازت دیئے برنہ عام حالات میں قطعان کسی صورت میں اجازت نہیں ہے وہاں مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ مزدور بیشا طبقہ اور جو اس طرح کے کوئلے کی کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لئے روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ان دو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے وہ بھی رکھیں گے روزہ لیکن ان کے لئے تو ایک دو گھنٹے کے بعد ہی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے معاملہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے فرمایا کہ جب ناقابل برداشت ہو جائے گا بے ہوش ہونے لگیں ایسی کنڈیشن ہو جائے تو پھر روزہ توڑنے کی اجازتیں ہوئیں چھوڑنے کی نہیں ہے تو یہ جو ہے نا بہت بڑا جرم ہے اس لیے اس سے اشتناب کرنا چاہیے جیسا اس جرم کے ارتکاب پر یہ جو آپ کوئی شخص روزہ چھوڑ دے ارتکاب پر گناہ ہے تو ایسا ہی اللہ نے اس پر سواب بھی رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں روزہ صرف میرے لئے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا علماء نے لکھا ہے کہ اس سے تشریم ہے کہ یہ تو ہر عبادت اللہ کے لئے ہوتی ہے صرف روزہ تو اللہ کے لئے نہیں ہے وہ تو ساری عبادت اللہ کے لئے ہیں یہ اللہ نے کیوں فرمایا کہ روزہ میرے لئے ہیں تعالیٰ نے اس کا جواب لکھا ہے اس اشکال کا کہ باقی عبادتوں میں ریاکاری ممکن ہے روزہ میں دکھلاوا ممکن نہیں روزہ اگر کسی کو دکھانے کے لئے رکھا جائے تو ممکن نہیں ہے کیونکہ اتنے مواقع ملتے ہیں روزہ توڑنے کے انسان کو کہ اگر کسی کو دکھانے کے لئے رکھے گا تو مصل خانے میں جا کے پی لے گا توڑا سا پانی بیت اللہ میں بیٹھے جائے گا وہاں نلکے سے کچھ بھی پی سکتا ہے تو اتنے آرام سے روزہ توڑنے کے اس کو مواقع اتنے جگہ ملتے ہیں کہ اگر اللہ کی رضا اس میں بالکل مقصود نہ ہوتی تو وہ شام تک روزہ کی تکمیل نہ کرتا اس لئے یہ ایسی چیزیں جس میں جو خالصتا لوگوں کو دکھانے کے لئے نہیں ہو سکتا اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک مقام ایسا ہے ایک دروازہ ایسا ہے جو صرف اللہ نے روزہ داروں کے لئے رکھا ہے وہ ایسا مقام ہے اور اس کا نام ہے اس دروازے کا ریان ریان کہتے ہیں سیراب کرنے والا چونکہ روزہ دار آدمی اپنے آپ کو دن بھر سیراب نہیں کر پاتا بھوگا پیسا رہتا ہے تو اللہ نے اس کی سیرابی کے لئے جنت میں ایک مخصوص مقام رکھا ہے کہ وہاں یہ سیراب ہی ہوتا رہے صحابہ کرام جب روزہ کی فضائل سنتے تھے قرآن مجید میں بھی اللہ نے اہل ایمان کی علامات بیان کیے کہ اتائبون العامدون الحامدون السائحون کہ اہل ایمان جو ہیں وہ گناہوں سے توبہ کرنے والے اللہ کی حمد و سنہ کرنے والے اور قسرت سے روزے رکھنے والے ہوتے ہیں تو صحابہ کرام نے جب روزہ کی فضائل سنے اللہ کی رسول سے اور خود نبی کا عمل بھی دیکھا کہ اللہ کے نبی کتنی قسرت سے روزے رکھتے ہیں صرف رمضان کے نہیں رمضان کے علاوہ بھی آپ بہت قسرت سے نبی علیہ السلام روزہ رکھتے تھے تو صحابہ کرام روزوں میں بہت حریص ہوا کرتے تھے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے ایک حدیث میں ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اچھا یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ عرب کی گرمی کے روزے ہے یہ ہمارے ایک روزے نہیں ہے اور اس وقت یہ ائر کنڈیشن نہیں تھا آج جو سعودی عرب میں اور مکہ مدینہ میں ایسی لگے ہوئے روزے کا پتہ ہی نہیں چلتا وہاں لوگوں کو تو یہ وہ دور نہیں تھا عرب کی ریگستان والی گرمی تھی اس وقت صحابہ نبی سے آگے روزے کی بارے میں پوچھتے تھے ایک صحابی آئے عرض کیا یا رسول اللہ میں ساری زندگی روزے رکھنا چاہتا ہوں کوئی دن ایسا نہ ہو جس میں میں افطار کروں پوری زندگی کے لئے نظر ماننا چاہتا ہوں کہ میں روزے رکھوں گا آپ نے فرمایا کہ نہیں اس میں کچھ کمی کرو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ اچھا پھر جو ہے میں ایک دن روزہ ہوں گا ایک دن روزہ رکھوں گا ایک دن ناغا اس طرح میں کروں گا آپ نے فرمایا نہیں اس میں اور کمی کرو اس طرح کمی کرتے کرتے پھر آپ نے فرمایا مہینے میں تین روزے رکھ لیا کرو تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو زیادہ رکھ سکتا ہوں جوان آدمی ہوں بہرحال ان صحابی نے ایک دن روزہ ایک دن چھوڑنا شروع کیا لیکن پھر بڑھاپے میں آکے پریشان ہوئے فرماتے تھے کہ کاش میں نبی کی رخصت سے فائدہ اٹھا لیتا ہوں لیکن آپ حمد دیکھیں کہ ایک ساری زندگی پھر اس کی تکمیل ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہ جب موت کا وقت آیا ہے تو آپ رونے لگے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا موت کی وجہ سے رو رہے ہیں فرمایا نہیں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے گرمیوں میں روزے رکھتا تھا اور بھوک اور پیاس برداشت کرتا تھا اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے میں جو لذت تھی اب وہ لذت مجھے کبھی بھی حاصل نہیں ہوگی ان کو جنت کی نعمت جو ہے اور قبر کی راحت اس لذت کے مقابلے میں ہیچ لگ رہی ہے کہ اللہ کو رازی کرنے کے لیے جو مجھے قربانی دینی پڑتی تھی اور گرمیوں میں مجھے جو پیاس برداشت کرنے پڑتی تھی دوپہر کی پیاس کے الفاظ ہیں تو فرماتے تھے کہ مجھے وہ لذت اب ہمیشہ کے لیے میں اس لذت سے محروم ہو جاؤں تو صحابہ اکرام نے اس پر عمل کیا اصلاف نے روزے رکھے کسرت سے میدان جہاد میں رکھا کرتے تھے روزے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اور بہت سارے تابعین ہیں پوری پوری زندگی عباس نے روزے رکھے حدیث میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین روزہ جب آپ نے دیکھا نا صحابہ مغیر ناقے کے روز روزے رکھنے شروع کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن ناغہ کرو تو ساری زندگی ایسے داؤد علیہ السلام نے روزے رکھے ہیں تو میرے بھائی یہ جو پیغمبر تھے بڑے بڑے کوئی روزانہ روزے رکھ رہا ہے کوئی ایک دن رکھتے ایک دن ناغہ کرتے پوری زندگی یہ عمل رہا اسلافتہ عمل بھی ہے تو اس کے مقاولے میں ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں جبکہ ان لوگوں کے کام بھی ہوتے تھے وہ روزے رکھ کے پڑھے نہیں رہتے تھے کہ فجر کے بعد سو گئے تو دبہر پونے ایک بجے اٹھ رہے پھر نماز پڑھ کے پھر سو گئے تو پونے پانچ بجے اٹھ کے آ رہے پھر سو گئے پھر افطار کر کے کھا پی گئے آ رہے پھر جگھر جا کے دوبارہ کھانا کھایا اس کے بعد پھر کسی نے اب ترابی پڑھ لی پڑھ لی نہیں پڑھی تو پھر سو گئے یا ٹی وی دیکھ کے ٹائم پاس کر لیا ان لوگوں کے سارے کام بھی ہوتے تھے وہ کرتے تھے کام اس کے باوجود ان کو چونکہ روزے کی فضیلت معلوم تھی کہ آج جتنی بھوک اور پیاس اللہ کے لیے برداش کی کل اس کا بہترین نعم البدل ملنے والا ہے بلکہ بعض کو تو یہ بھی نہیں تھا کہ نعم البدل ملے وہ کہتے تھے کہ اللہ کے لیے جیسے جاہدر جابر کا میں نے بتایا کہ بس اللہ کے لیے بھوک اور پیاس برداش کرنے میں جو لذت ہے یہی لذت ہمیں دنیا میں گویا بدلہ اس کا مل گیا یہ لذت ہی ہے جو روزے کا بدل ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لسائمی فرحتان روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں دو نعمتیں فرمایا فرحتن اند الفکر ایک فرحت تو وہ ہے جب وہ افطار کے لیے بیٹھتا ہے اس لگے ایک طبیعت کو روحانی سکون ملتا ہے سارا دن کا بھوکا پیاسا جب اللہ کے لیے بھوکا تھا اب اللہ ہی کے لیے کھا رہا تو ایک راحت تو اس وقت ملتی ہے اور ایک راحت اس وقت ملے گی جب اللہ قیامت کے دن اس کو روزے کا بدلہ دے گی حدیث میں افطار کے بعد کی دعا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خالیہ کرتے تھے افطار کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ میری پیاس چلی گئی پیاس ختم ہو گئی اور رگیں تر ہو گئی ہیں جو خوشکو رہی تھی جسم کی رگیں وہ تر ہو گئی ہیں یہ مزے بھی مل گئے اور ایک مزہ یہ کہ سبت الاجر انشاء اللہ تعالی اور اللہ کے ہاں عجر بھی انشاء اللہ ثابت ہو گئے تو تینوں مزے افطار کے وقت اس کو مل جاتے ہیں تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے صحابہ نے رکھے انبیاء نے روزے رکھے اور وہ مشکلات میں تھے تو آج میرے بھائی ہم بیسے تو رکھے جاتی نہیں پورے سال کسی سے روزے پورے سال کھاتا ہی رہتا ہے نون سٹاک کھاتا رہتا ہے تب ہی آپ دیکھیں ہسپتانوں میں جتنے مریض ہیں سارے کھانے کی وجہ سے بیمار ہوئے میں تو چیلنج کرتا ہوں کوئی ایک مریض دکھا دو پورے پاکستان میں ایتھوبیا میں شاید ہوں گے بیچارے تحت کی وجہ سے کچھ نہ مل رہا ہو لیکن پورے ملک میں دکھا دو کوئی ایک مریض ایسا ہو جس جو بیچارے کو روٹی نہ ملی ہو اس لیے ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہو گیا ہوا اور ایسے آپ کو ہزاروں ملیں گے بلکہ سارے ہی ایسے ملیں گے کسی نے کوئی غلط چیز کھا لی کسی نے کچھ کھا لی ہے کسی نے کچھ کھا لی ہے اس کی وجہ سے بیمار ہو گیا تو سارا سال اللہ کھلا رہا ہے اور ہم بھی کھا رہے ہیں ایک وہ تو اللہ نے آپشن رکھا سارا سال رکھنا ہے رکھو نہیں رکھنا نہیں رکھو تمہاری مرضی تمہیں آخرت کا کتنا شوق ہے یہ تمہارے اوپر ہے لیکن ایک مہینہ کہتی ہے یہ رکھنے پڑھیں گے تمہیں سے جس نے بھی اس مہینے کو موجود پایا یہ آرڈر دیا جا رہا ہے عمر ہے کہ وہ روزہ رکھے لازمی اس کو رکھنا پڑے گا تو بھئی اب اگر نہیں رکھتا تو اس کا مطلب کہ یہ جو اللہ سارا سال کھلاتے ہیں یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں خود کھاتا ہوں اللہ نہیں کھلاتا جو سمجھتا ہے نا کہ اللہ کھلاتے ہیں تو پھر تو شکر میں وہ باپ اگر بیٹے کو بہت کچھ دے رہا ہوں ایک دن کہے کہ بیٹا میری خاطر ناغہ کر لے سبر کر لے بیٹا کہہ نہیں آج بھی دے مجھے لڑوں گا میں تو اس کا مطلب کیا ہے وہ باپ بیٹا باپ کا شکر گزار نہیں ہے تو اللہ کھلا رہا ہے کھلاتے چلے جا رہا ہے ایک مہینے کے لیے کہہ دیا تھوڑا سا سبر کرو اور اس سبر میں بھی کھانے کی بالکل چھٹی نہیں کی ہے تھوڑی سی ٹائمنگ چینج کر دی ہے کھانے کی نہیں کھاتا اتنے ہی ہے لیکن آپ نے امت پر رحم کیا شفقت کی وجہ سے امت کو منع کیا اتنے لمبے روزے رکھنے سے امت کو اجازت دی بھئی افطار جلدی کرو غروب آفتاب ہوتا ہی کھانو تو اتنا اتنی سہولت دی گئی اتنی آسانی دی گئی اس کے باوجود بھی روزے را رکھنا چھوڑ دینا یہ بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا انتقام لیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس گناہ سے اور اس آفت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے